ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہیں لوکی اور پالک کی اور ہم نے اس کو روڈی شاوٹ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حاشم جات امری اور آج میں لے کر آئے ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبزت سی اور مزیدار سی ریسپی اور اس ریسپی کو کس طرح سے تیار کیا جائے گا تو اس کے لئے آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ کیچنگ آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے لوکی اور پالک کی سبزی تو اس کے لئے میں نے پالک لیا ہے ایک پاؤں اس کو میں نے دھو کے واش کر لیا ہے اس کو کاٹ لیا اور ساتھی میں نے لیا ہے آدھا کلو لوکی اور اس کو بھی میں کاٹ لوں گا اس کو چھیل کر دو عدد مجھے اس میں ٹیمانٹر چاہیے ہیں تو دخیبن ایک پاؤ کے قریب ٹیمانٹر رہی ہے تو وہ مرچ میں استعمال کروں گا اور تین عدد ہری مرچیں ہم اس کے اندر استعمال کریں گے کٹیوی لال مرچ میں اس میں استعمال کروں گا آدھا چائے کا چمچہ تو آدھا چائے کا چمچہ میں اس میں کٹیوی لال مرچ استعمال کروں گا آدھا چائے کا چمچہ میں اس میں استعمال کروں گا زیرہ ثابت زیرہ ہلدی پرڈو ہم اس میں استعمال کریں گے ایک جتھائی چائے کا چمچہ نمک ہم اس میں استعمال کریں گے حس و زائب کا آئل ہم اسکندر استعمال کریں گے ایک جتھائی کپ پہن کے اندر میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور اب میں اسکندر شامل کر رہا ہوں زیرے کو تو میں زیرہ شامل کر رہا ہوں اور جیسے ہی زیرہ تھوڑا سا چٹکنا شروع ہو جائے گا دخول سکتے ہونڈا اور کٹی ملال میں ہلدی اور کٹی ملال میں میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا اور اب میں اس میں شامل کروں ٹیماتر جو دو عدد تھے اور دو عدد ہری ملچوں کو میں نے اس میں شامل کروں اور اب میں اس کو کور کروں 5 منٹ کے لئے لوکی کو میں نے کٹ لیا چوٹے چوٹے پیسوں میں اور جیسی ٹیماتر صافت ہو جائیں گے تو ہم اس میں لوکی اور پالک کو شامل کریں گے بسم اللہ ارخانے گے پانچ منٹ کے بعد میں اس کا کور ہٹا رہا ہوں تو ٹیماتر جو ہوں تھوڑے صافت ہو گئے ہیں تو اب ان ٹیماتروں کے اندر میں شامل کروں گا لوکی کو پہلے میں ٹیماتر کو تھوڑا سا میش کر دوں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گا لوکی لوکی کو لوکی میں نے اس میں شامل جا دی گا اس کو اس کے ساتھ مکس کریں گے چکری بہتا اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گا پالک کو بھی کیونکہ پالک کا پانی ہوگا اس میں لوکی بھی گل جائے گی اور پالک بھی ٹیماتروں کے ساتھ اور لوکی کے پانی کے ساتھ اور اپنے پانی کے ساتھ پڑ جائیں گے لوکی ڈال کے میں اس کو کور کر دیتا ہوں پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ رحمانی رحیم پانچ منٹ کے بعد میں اس کا پھر کور ہٹا رہا ہوں اور پالک کے ساتھ پالک کے ساتھ مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر سے کور کر دیں گے اور اب میں اس کو کور کر رہا ہوں تو پالک اور جو لوکی وہ ایک ساتھ ہی گل جائے گی اس کے ساتھ ہی پک جائے گی پالک بھی پک جائے گا کیونکہ پالک کا بھی اپنا پانی ہے اور ٹیماتروں کا اور لوکی کا بھی تو یہ اسی کے اندر پک کے تیار ہو جائے گا ہمیں اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں آج ہلکی کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو کورٹ آ رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ پالک بھی ہمارا سوفٹ ہو چکا اور لوکی بھی بس تھوڑی سی کسر ہلکی سی اور رہتی ہے لوکی میں اور پالک بھی تو اب ہم اس کو مزید دس منٹ کے لیے اور کور کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس کے میں اس کا پانی خوش کرنے کے لیے اس کی آنچ دیس کر دیں گے تو اب جو نمک رکھا ہوتا ہے میرے پاس جو میں نے شامل نہیں گیا اس میں شامل کر دیا ہے اور میں اس کو مکس کر رہا ہوں اور اس کو کور کر رہا ہوں مزید دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد میں اب اس کا کورٹ آ رہا ہوں بسم اللہ اخمانے رہی یہ سبزی جہرمائی تیار ہو رہی ہے اور اب میں نے تھوڑا سا اس کا چورہ تیز گیا تاکہ اس کا تھوڑا پانی کم کیا جائے دو ادھر دھری میں چیہر کی ہوگی وہ بھی میں نے اس کے لیے شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو صرف دو منٹ کے لیے کو کور کر رہا ہوں آنچ ہلکی کر کے کیا کہ اس پہ آئیل جو اس کے اوپر آ جائے اور اس کے بعد یہ ریسپی ہماری تیار ہو جائے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا لیں گے تو اب میں دو منٹ کے بعد اس کا کورٹ آ رہا ہوں بسم اللہ ارخمانے رہی تو یہ جو ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہیں اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا اس کو ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت مزیگی بنتی ہے ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہیں لوکی اور پالک کی اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنے کیلئے میری چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں ہاشم جاتے ہیں مری شکریہ ریسپی آپ نے دیکھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فری میں مل سکے سا ہے COM ایدیو انتصویر ایدیو چا چا چا